قربانی کا ایک بڑا مقصد ایک بڑا فلسفہ حدیث سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہے لوگوں کو سنت کا تابع بنانا دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو کچھ لوگوں نے عید سے پہلے قربانیہ کر لی جنور زباہ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے فَلْيَزْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَا اس کی قربانی نہیں وہ اس کی جگہ پہ رہے ایک اور قربانی کریں اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی وہ قربانی کرے اس کی قربانی یعنی سنت کے بالکل مطابق دن بھی وہی ہے جنور بھی قربانی کے لیے خریدا گیا ہے نام بھی اللہ کا لیا ہے مقصد بھی اللہ کے رستے میں اس کو قربان کرنا ہے لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے فرمایا یہ اس کی جگہ پہ ایک اور قربانی کریں یہ قربانی قبول یہ صدقہ ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ تمہارا گوشت ہے یہ قربانی نہیں ہے میرے محترم بھائیو کوئی شخص زمزم کے پانی سے وضو کر لے بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کے رکھتے ہیں پڑھے لیکن رکھتے پڑھنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جائے گا اس پر کوئی عجر نہیں ملے گا اور ایک شخص اپنے گھر کے بیت الخلا میں بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اعوذ بکا ورالخوب سے والخوا اس پڑھ کے بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے یہاں بھی اس کو عجر ملے گا کیوں؟ طریقہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس پر مہر اسلام کی طرف سے ہے قابل قبول وہ ہے دنیا کے ہر معاملے میں یہ قربانی ہمیں سبق دیتے ہیں